بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں یاسین انساری آپ دیکھ رہے ہیں لہور فوڈ آج کوئی ریسپی نہیں ہے آج ایک میں نے ولاک بنانا تھا آپ کے لیے کیونکہ پاکستان میں چاروں صوبوں میں سندھ بلوچستان خیبر پختون خام چاروں صوبوں میں یعنی پنجاب میں اس طرح سلاب سے کافی لوگ متاثروں میں ہیں تو ان کے لیے میں نے یہی آج کا پیغام ہے جو ویوز میرے دیکھتے ہو مجھے تو ان کے لیے یعنی کہ مدد آپ نے یقینا کی ہوگی تو جگہ جگہ کیمپس لگے ہوئے ہیں میں آ رہا تھا ہوں چانیچوں کے پاس مری روڈ پہ جگہ جگہ ریلیف کیمپ بنائے گئے ہیں تو آپ ان کو ریلیف دے جیگا پرانے کپڑیوں کو شوز وغیرہ ہوں تو ان کے لیے ضرور ان کے ضرور مدد کیجئے گا مجھے یقین آپ نے کی ہوگی اور جو لوگ رہ گئے ہیں جنہوں نے ابھی تک نہیں کی اور جلد سے جلد ضرور کیجئے گا آج کل کچھ لوگ سیاست میں پڑے ہوئے ہیں سیاست کو چھوڑ کے سیاست کو چھوڑ کے ہٹ کے اس ٹوپس پہ ہٹ کے ان کی مدد کرنی چاہیے کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ پرشان ہیں سب سے زیادہ سندھ میں یہ پانی جو ادھر سے آتا ہے سیالکورٹ سے جو یعنی کہ انڈیا نے جو پانی چھوڑا یہ سیالکورٹ سے ہوتا ہے پورے یعنی کہ پنجاب میں پھر سندھ میں داخل ہوگی سارا ادھری جاتا ہے وہی پہ جا کے یہ ختم ہوتا ہے اسی وجہ سے جو خیبر پکتونخواں میں یعنی کہ سواد ہے وہاں پہ بھی کافی زیادہ نقصان ہوگا ہے وہاں تو یعنی کہ جو پہاڑوں پہ بارش ہوتی ہے وہاں پہ بارشیں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ بارشیں بہت زیادہ تھے اس کا بہت زیادہ پانی تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہرین کلام جو وہاں پہ ہوتل تھا کم سکم سو کمروں مشتمل سو کمریں ہوں گے اس کے وہ ایسے پانی کے اندر بہا ہے کہ جیسے ایک پلاسٹر کا ڈبا وغیرہ پانی میں چلا جاتا ہے تو بہت زیادہ نقصان ہوگا ہے یعنی کہ خیبر پکتونخواں میں بہت زیادہ نقصان ہوگا وہ بارشوں کے وجہ سے ہوگا ہے جو پنجاب سندھ یہ بلوچستان کی طرف گیا ہے یہ یعنی کہ انڈیا نے جو پانی چھوڑا یہ انہوں نے سارا کیا ہے تو لیکن کافی لوگ پرشان ہیں میں نے ایک ویڈیو تھوڑی ساتھ میں چلانی تھی لیکن بہت ہی یعنی کہ ذہن آپ سیٹ ہوا میرا میں نے سوچا نہیں یہ نہیں میں چلا ہوں گا آپ سے یہی میں نے بات کر دی یہی آج کی میری ریکیسٹر ہے اور اکثر آپ دیکھتے ہو میں جس وقت اپنی ریسپی بناتا ہوں تو ریسپی اینڈ پہ میں کیا کہتا ہوں آپ کچھ لوگ مجھے پوچھتے ہوئی ہیں میں کہتا ہوں کہ اپنے سے زیادہ اردگرد کے لوگوں کا خیار رکھیے گا اگر میری ویڈیو نکال کے آپ چیک کریں تو اس میں یہی میں آخر میں کہتا ہوں اپنا بہت سا خیار رکھیے گا اور اپنے سے زیادہ اردگرد کے لوگوں کا خیار رکھیے گا یہی انسانیت ہے اور یہی انسانیت کا اتقاضہ تو یہ اسی پہ یہ فکرہ یہ اس پہ فٹ ہوتا ہے اسی پہ فکرہ بیٹھتا ہے کیونکہ ہمیں دوسروں کے بھی کام آنا چاہیے زندگی وہ ہی ہوتی ہے جو کسی کے بھی کام آیا جائے کسی کا ضرور کام آئے یہ پلیز اور اپنا بہت سا خیار رکھیے گا یہی میں نے آج کا جو چھوٹا پیغامہ آپ کو تھوڑا سا دینا تھا اسی موضوع پہ میں نے بات کرنی تھی آج جمعہ کا دن تھا جمعہ میں بھی کافی دعائیں مانگ گئی ہیں ان لوگوں کے لئے جو لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں یارو متگار اسی طرح روڑوں پہ کچھ لوگ یعنی کہ جو وہاں پہ سکولز وغیرہ ہیں تو وہاں پہ ان پہ ان کو ٹھرایا گیا کیمپ کھمیں وغیرہ لگا کے یعنی کہ ان کی ایک چیز بھی پاس نہیں رہی ایک چمچ کھانے والا ہوتا ہے وہ سارے یعنی کہ پانے کے اندر بیٹھ چکیا ہرک چیز اور پورے کے پورے مکان آج جو ہیں سطح ہستی سے ایسے لگتا ہے جیسے یہاں مکان تھا ہی نہیں آپ نے ویڈیو وہ دیکھ ہی ہوں گی ٹھیک ہے تو یہی میرا آج کا بلاگتہ کیسا لگا کمیٹر بکس میں شیر شور ضرور کر دیا کرو یار تو میں نے اسی پہ آج کی یہ میسج دینا تھا آپ کو تو بہت سارا اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور یاسین ساری کو دیں جاز اللہ حافظ